نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں آج ہم ایک ہاتھ کا انیلیسز کریں گے یہ ایک فیمل ہینڈ ہے اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس ہینڈ انیلیسز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاتھ کون سا ایکٹیویٹ ہوتا ہے دیکھو بہت سے اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں میں نے ان کی لگ بگ لگ بگ اگر کہوں گا پچاس فوٹو مانگوائیں تھی تو لاسٹ میں مجھے کنکلوزن آیا کہ ان کا جو ہے لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہے رائٹ ہینڈ ایکٹیویٹ ہے تو بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں ایک فیکٹر ان میں سے میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں مجھے جو کنفیوزن ہوئی تھی میں نے اتنی فوٹو کیوں مانگوائی وہ کیول اس کے قارن یہ جو ہے جب مائنڈ لائن سے کوئی ریکھا جو ہوتی ہے یہ نکلتی ہے اس طرف سے نکلے گی اگر کوئی ریکھا بھی تو یعنی وہ جو ہے اپنی ہمت کر کے جو ہے وقتی جو ہوتا ہے وہ اوپر اٹھنا چاہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا کہ یہاں نہ تو یو کا سائن ہے نہ کچھ ہے پر لیکن یہاں پر یہ انڈیکیشن نہیں ہے پر لیکن یہ انڈیکیشن ہے تو یعنی ان کا جو ہے مجھے دوسرا ہاتھ دیکھنا پڑا اور اس میں وہی چیز نکلی وہ بھی میں دکھاؤں گا آپ کو تو اگر ہاتھ کو سٹڈی کرنا ہے تو بہت بارکی سے سٹڈی کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات ان کے ہاتھ کا جو ریکھاؤں کا کلر ہے نا وہ سنہری ہے یہ جو سنہری کلر ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا وقتی کو جو ہے یہ تھوڑی سی بیماری کا انڈیکیشن دیتا ہے میں یہ کہوں کہ وقتی کو جو تھوڑا سا موسمی بیماری جو ہوتی ہے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی رہے گی ویسے ویسے ان کا سواس جو ہے وہ کمجور ہوتا رہے گا باقی آپ اگر ان کے ہاتھ میں دیکھو اتنی ساری ریکھائیں ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو کسی نے بولا کہ ان کے اپر راہو ریکھاؤں کا بہت جو ہے اثر رہے گا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ان کو جو ہے تھوڑے سی مائل لائن پر جب کبھی بھی یو کے نشان ہوتے ہیں وقتی کو جو ہے مانسک روپ سے جو ہے وہ جو ہے سہنا پڑتا ہے تو وہ ایک جو ہے وہ رہے گا رہے گا دیکھو ان کی گروتھ جو ہے لگ بگ لگ بگ اگر میں کہوں یہاں تک تو جو ہوئی نہیں رہی ہے چھبیس سال تک جو ان کی گروتھ جو ہے لگے گی نہیں کام بھی کریں گے سب کچھ کریں گے پر لیکن من نہیں لگے گا اور ایسے جب کبھی سنہری رنگ ہو اور اس کے بعد جو ہے لائف لائن اور لائف لائن اور مائنڈ لائن دونوں یہاں تک جڑ کے چلتی ہیں تب تک تو ویسے بھی وکاس نہیں ہوتا ویسے بھی آدمی کا جو من جو ہے وہ الٹ فلٹ رہتا ہی رہتا ہے کسی چیز میں من نہیں لگتا سنہری کلر ہوگا تو وقتی جو ہوگا من نہیں لگے گا کام کریں گے بہت محنت کے ساتھ کریں گے لگن کے ساتھ کریں گے جب من میں آ جائے گا تو چھوڑ دیں گے بیچ میں ہی چھوڑ دیں گے آتم بشواس کی کمی آ جاتی ہے تھوڑا سا جلدی ہار مان لیتے ہیں تو یہ ایک نیچر جو ہے یہ اس کلائی کا ہے پر لیکن اس میں پوزیٹیو چن بھی ہیں ان میں پوزیٹیو چن بھی ہیں تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو اس کا جس طریقے سے یہ اوپر اٹھنا ہے نا یہ اوپر اٹھنا اور یہ رہنا تو یہ اسی کے لیے مجھے جو ہے کہیں نہ کہیں ان کا جو ہے مجھے رائٹ ہینڈ لینا پڑا میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہاں پر جو ہے آپ کو صاف پتہ لگے گا کہ یہ ایریا جو ہے آپ کو یہاں سے لے کے اس ایریا تک آپ کو یو کے چنوں کا چھوٹے چھوٹے یو کے چن ہیں اگر کہوں دو دو سال کی ہیں تو یہ پھر اس کے بعد ایک سال ٹھیک رہے گا پھر چھ مینے آٹھ مینے کا پھر ڈیڑھ سال کا تو یہ جو یو کے چن ہیں یہ ان کو دکھت دیں گے تو لگ بگ لگ بگ اگر میں کہوں تو جو یو کے چن ہیں وہ تیتیس سال میں آرہا ہے پیتیس سال میں آرہا ہے اٹھتیس سال میں آرہا ہے اور بیالیس سال میں آرہا ہے یعنی یہ جو ٹائم آف پیرڈ ہے نا ان کے جو ہیں وہ تھوڑے سے پرشانی والے ہیں تھوڑا بہت جو ہے انہیں جو ہے شروعاتی ٹائم آف پیرڈ میں بھی جو ہے وہ دکت کا سامنا کرنا پڑا پر لیکن جو یہ آف شوٹ نکل رہا ہے یہ آف شوٹ جو ہے ان کو جو ہے مدد دے گا یہ ستائیس سال میں جو ہے آف شوٹ نکل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھ کر آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ کون سا ایکٹیویٹ ہے یہ نہیں ہوتا کہ لڑکی ہے ابھی تو یہ جو ہے پڑ رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ جو ہے اس کا جو ہے لیفٹ اینڈ دیکھنا شروع ہو جائے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا آپ کو تب ہی کچھ چیزوں کے لیے اب دیکھو یہ جو ریکھا ہے یہاں سے جو آتی ہوئی یہ ریکھا ہے یہ کیا ریکھا ہے دیکھو یہ دھیان سے آپ دیکھو یہ جو ہے یہ دیکھو یہ یہاں آکے ٹچ ہو رہی ہے یہ ایک ریکھا نہیں ہے یہ یہاں آکے راہو ریکھا ایک یہ ہے اور ایک یہ چل رہی ہے یہ چل رہی ہے یہ آف شوٹ نیچے نکل رہا ہے یہ کیا چیز بتاتی ہے میں نے یہی کہ اسی کے لیے ان سے ایک کوششن پٹ اپ کرا تھا کیا آپ مجھے بتاؤ گے آپ کا کبھی من کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے ودیش جانا ہے بڑھائی کرنے کے لیے یا کسی سلسلے کے لیے انہوں نے کہا یس تو کچھ چیزوں کی سٹڈی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جروری ہوتی ہے اب یہاں پر یہ انڈیکیشن آ رہا ہے دیکھو ان کی جو ہے یہاں پر یہ فارمیشن جب کبھی بنتی ہے ان کے جو یو کے نشان جو ہے نا یہ ان کی ہر چیز میں دکت دیں گے اگر کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی دیکھو میرے پاس ایک اور جو ہے ایک ہاتھ ہے وہ یہ سیم انڈیکیشن وہ یہاں سے لے کے یہاں تک آ رہی ہے اور وہ بلکل صاف ستھ رہی ہے ان میں کوئی دکت نہیں آئے گی وہ بھار بھی پڑھیں گے بھار جا کے سٹل بھی ہوں گے وہ جو ہے جو ہے تیرہ جنوری کو جو ہے وہ جو ہوگا وہ ویڈیو آئے گا تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزوں کی سٹڈی ہونی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر آپ نہیں کرو گے آپ جیسے ان کی ہے ان کی فیلنگز تو رہیں گی جانے کی بہت کوشش کریں گی تو جا سکتی ہیں کیوں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ارچنے بہت آئیں گی کیونکہ یو کا نشان جب کبھی بھی آتا ہے وہ منٹل پرابلم کو دیتا ہے اس سے نکلنے کا کیول ایک جریعہ ہے کیول ایک میں ہمیشہ بولتا ہوں مائن لائن پر فیمیل کے ہاتھ میں یفظ چنھوں ان کو چھوٹی موٹی نوکری کرنی پڑے گی گھر پہ نہ بیٹھیں میں صلاح دیتا ہوں کوئی بھی جاب ملے یہ مت دیکھو کہ وہ مجھے جو ہے چالیس ہزار کی ملے گی تو میں کام کروں گی تیس ہزار کی ملے گی جونسی مرجی آپ چاہے فیشن ڈیزائنر ہو اور ریسیپسنس کی جاب مل رہی ہے کرو کیوں کیونکہ آپ نے یہ ٹائم آف پیرڈ جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں نکالنا ہوتا کوئی دکت والی بات نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ والے جو ہے تیتیس سال پیتیس سال اڑتیس سال اور بیالیس سال تو یہ جو ٹائم جو ٹائم آف پیرڈ ہوگا تھوڑا سا جو ہے وہ کوئی بھی مانسک پرابلم آ سکتی ہے کوئی جہاں سسرال والے گئے وہاں پر کچھ پرابلم آ گئی آپ جو ہے لے کر سنسٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ کیوں کیونکہ دیکھو ان کی جو یہ جو ریکھا ہے یہ یہ جو ہے پوری کی پوری یہ گرو پروت جو ہے ان کی اور شنی پروت کی انگلی کے بیچ میں آ رہی ہے بہت زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ سیدھے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا پر لیکن یہ اپنی لائف جینا چاہتے ہیں پر لیکن ان کے اوپر جو کوئی چیز امپوس کی جائے تو انہیں سہن نہیں ہوتا کیوں نہیں سہن ہوتا کیونکہ ان کا شکر جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو تو آج میں تھوڑا سا انیلیسز الگ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو میں یہ بتا سکوں کہ کیول یہ بتانا کی ان کے نیچر بتانا آپ کو یہاں سے چل رہا ہے اور یہ جو سکوائریش ہے یہ ایک نارمل جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے آدمی کو خوش نہیں ہونا ہے آپ لوگوں کی پرابلم کے لیے میرے پاس ہاتھ آیا ہے مجھے اس پرابلم کو پکڑنا ہے اور اس پرابلم کے بارے میں مجھے آپ کو بتانا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے یہی پام ریڈر کا جو ہے سب سے بڑا کام ہوتا ہے آپ کو اچھی اچھی باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کا سبھاو کیسا ہے آپ کیا آپ خوش ہو جاؤ گے پر لیکن آپ کو اس سمسیہ سے باہر نکلنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی پرابلم پہلے ہے کہاں پر دیکھو سب سے پہلے پرابلم ہے ان کی یہ یو اس کے بعد جو ہے یہ سینسٹیوٹی بتا رہی ہے ایکسپیکٹیشن لیول بہت بڑی ہے ان کا جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہٹ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہ سیدھے بہت ہوتے ہیں اگر کسی کا اگر پانچ روپے بھی پڑے ہوں گے تو یہ جو ہے اسے واپس کرنے کی پہلے سوچیں گے یہ اپنے پارٹنر کے پتی پورے لائل رہتے ہیں اور اگر ان کا پارٹنر ان کو چیٹ کرے ڈچ کرے تو یہ ایک حد تک جو ہے اسے سہن کریں گے اس کے بعد نہیں کریں گے اور جس کسی کی یہ والا سنہری رنگ کی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو تو میں کبھی بھی جو ہے لوف میریج کی جو ہے وہ اجازت دنگا ہی نہیں جو بوائز ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں وہ جو ہے پریٹنڈ کرتے ہیں اور یہ جو ہے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ جو ایک یہ کنڈیشن باتوں میں آنے والی یہ ریکھا اور ایک سنہری کلت یہ لوگوں پہ جلدی وشواس کرتے ہیں تو ان کو جو ہے اور ان کی جو ہے ایک ریکھا جو ہے وہ میں نے یہاں پر نوٹ کری وہ یہاں سے بھی کراوس ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے اگر اس چیز کے لیے جو ہے اگر میں پریفرنس نہیں دوں گا کہ جو ہے یہ لوف میریج کرے یا جو ہے کوئی ارینج میریج کرے کیوں کیونکہ ان کا شکر بہت جو ہے سٹرانگ ہے ان کے اندر فیلنگ جرور آئیں گی اس چیز کے لیے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے اب وہی ہاتھ تھا یہ والا پر لیکن یہاں آ کر دیکھو آپ کی کیمرہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں یہ چیز آپ کو ڈارک لگ رہی ہے ڈارک نہیں ہے یہ ہے سنیری کا لگ رہی ہے پہلی بات یہ چیز ہم نے سمجھ لی اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جب شکر جو ہوتا ہے اگر کسی کا سٹرانگ ہوتا ہے وہ کیا چیز کرتا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا سمیں الگ لے کے چل رہا ہوں کیوں کیونکہ چیزوں کو سمجھو آپ لوگ کی ہوتا کہ جس کا جو شکر ہوتا ہے سٹرانگ ہوتا ہے اس کے نکھرے بہت ہوتے ہیں چوزی بہت ہوتا ہے کوئی بھی چیز آسانی سے پسند ہی نہیں آتی یہ کسی بھی رشتے میں آسانی سے نہیں بندتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ارینج میریج اگر انہیں کرنی پڑے تو ان کے من میں جو فیلنگ آتی ہے کہیں نہ کہیں ایک جال بننا شروع ہو جاتا ہے ارے کیا ہوگا ایڈجسٹ کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں کلپنا بہت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ اور اگر یہ جو ہے زیادہ سٹرانگ ہو جائے تو وقتی جو ہوتا ہے تھوڑا سا جو ہوتا ہے چنچل ہونا شروع ہو جاتا ہے انہیں گھومنا فرنا بہت اچھا لگتا ہے دوستوں کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ سوستے رہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں اس کے لیے کوئی اگر ان کی کوئی سہیلی ہوگی یا کچھ ہوگی بیس فرینڈ ہوگی اس کے لیے مرنا شروع کر دیں گے یہ ان لوگوں کی جو ہے ایک نیچر ہوتا ہے یہ جو ہے اگر میں کہوں ان کا جو سوچنے کا ڈھنگ ہوگا نا یعنی جو کپڑے پہننے کا سٹائل رہنے کا سٹائل وہ تھوڑا سا نا یہ اٹینشن سیکرس ہوتے ہیں تو یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایک دائرہ بنا لیا ہوتا ہے اس دائرے سے باہر نہیں جاتے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کیوں میں نے بتایا کیوں کیونکہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں آپ اگر دیکھو تو ان کا جو ہے یہ ایک اور یہاں پر ایک ہلکی ہلکی جو ہے ریکھائیں چل رہی ہیں یہ ریکھائیں جو ہوتی ہیں شکر والے ہوتا ہے میں آپ کو ابھی اسے کلوز اپ میں بھی دکھاؤں گا اور ان کے اندر جو ہے شکر پروت پر یہ جو ہے ریکھائیں اب یہ لیڈیز ہیں پر لیکن یہ ریکھائیں جب کبھی بھی ہوتی ہیں یہ شیئر مارکٹ کی ریکھائیں سٹے کی ریکھائیں یہ ان کے ہاتھ میں یہ بہت کم لگوں کے لڑکیوں کے ہاتھ میں فیمل کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اگر یہ جو ہیں ویسے میں انہیں سلا نہیں دوں گا کیوں کیونکہ ان کی جو کچھ راہو ریکھائیں ہیں بہت ہلکی ہیں پر لیکن اگر یہ کریں گی تو نقصان ہو سکتا ہے پر لیکن موٹی گہری ریکھائیں ہیں اگر جو ہیں اگر یہ ہولڈ کر کے رکھیں شیئرز کو تو اس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو ان کو شکر والے کے بارے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے کریئیٹیوٹی کو بتاتا ہے کلہ کو بتاتا ہے یہ ڈیزائننگ میں ہے تو یہ ڈیزائننگ کی جو کلہ ہے وہ کہاں سے نکلی وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے کیونکہ یہ جو ہے بہت پتلی باریک ریکھاؤں سے بنا ہوا ہاتھ ہے یہ جو ریکھاؤں ہیں یہ جو یہاں سے چل رہی ہیں پتلی پتلی ہیں یہ جب یہ پتلی پتلی ریکھائیں ایسے چلتی ہیں یہ جلتی ہیں یہ شکر والے کو دکھاتی ہیں ان کو ایک موڑ سونگ کی جو پرابلم ہے nā کی من نہیں لگتا ہے ان کا جو ہے یا تو لگے گا پورا لگے گا تو وہ ایک اس کے قارن ہے پر لیکن جب کبھی بھی یہاں پر اس سے بننے والا یہ جب سٹار بن جاتا ہے اس سے بننے والا جو ہے یہاں پر سٹار بن جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ وقتی کو جو ہے شکر والے پہ بننے والا یہ دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو بہت باریک ہے بہت زیادہ باریک ریکھائے چل رہی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک لائن آ رہی ہے یہ ایک لائن آ رہی ہے اور اس پہ جو ہے یہاں سے جو ہے بننے والا سٹار یہ جب سٹار بنتا ہے وقتی کو تو یہ جو ہے کیا کرتے ہیں جب ان کا جنم ہوا ہوگا تو ان کے جو فادر ہیں ان کا کام جو ہوگا نا وہ جو ہے اس میں بڑھ اتری ہوئی ہوگی اس کی جو ہے کہیں نہ کہیں ان کی پرموشن ہوئی ہوگی بزنس ہوگا تو اس میں بڑھ اتری ہوئی ہوگی تو یہ ایک نیچر یہ جس اپنے سسرال میں جائیں گی تو ان کے لیے بھی لکیسٹ جو ہوں گی یہ ثابت ہوگی وہ کیوں ہوں گی وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیونکہ ان کا گروہ جو ہے میں کہوں ان کے سارے ماؤنٹ جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہیں اور ان میں کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر بننے والا ایک کروس کا نشان بھی ہے یہاں پر ایک کروس کا بھی نشان ہے اور ان کو جو ہے یہ جو ہے سردرد یا سر پہ چوٹ لگنا اگر سر پہ چوٹ لگ جائے یا سر پہ درد رہے تو یہ جو ہوتا ہے ان کا پاروارک جیون جو ہوتا ہے وہے ٹھیک بیٹھتا ہے تو یہاں پر جو ہے بننے والا سکوئر بھی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو عمر جو ہے لگ بگ لگ بگ 32 اور 33 سال میں ان کو ایک بڑا گھر میں رہنے کا صبح آگے پرافت ہوگا ان کے ہاتھ سے یہ جو ہوتی ہے اگر یہ کھانا بنائیں گے نا تو وہ بھی بہت سوادش ہوگا اور لوگ اپریشیٹ کریں گے ان کے کھانے کی ایسے لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہے بھی بہت بہت زیادہ جو ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں انہیں اپنی سنتان سے دکھ نہیں ملتا جن کا جو ہے گرو پر وہ سٹرونگ ہوتا ہے ان کے بچے بہت زیادہ جو ہیں آگے تک جاتے ہیں بریلینٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے یہاں پر ان کو جو ہے جو تھوڑی بہت دکت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ جو ہے کیول مائنڈ لائن پر یہ بننے والے جو ہیں یہ یو کے نشان جو ہیں یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے جو یہ یو کے نشان ہیں یہ جو ہیں ان کو جو ہے تنگ کریں گے تو اس کے بچنے کا کیول ایک ہی علاج ہے جوب پکڑو چھوٹی ہو باہر جاؤ آپ جتنا ٹائم باہر رہو گے مائنڈ گھر میں کم لگاؤ گے یہ پرابلم نکل جائے گی یہ سال نکل جائیں گے اور آپ میں ویسے تو کوئی ٹینشن مجھے لگی نہیں رہی کیول ایک بیماری کی ٹینشن لگ رہی ہے صحت کا دھیان رکھو اگر یہ ودیش جاتی ہیں تو یہ وہاں کے جو ایٹموسفیر کو سہن نہیں کر پائیں گی تو وہ ایٹموسفیر جو ہے ان کو سہن کرنے کا سب سے بڑی طریقہ یہی ہے ان کو الٹا ویدر میں اپنے آپ کو رکھنا پڑے گا یہ رکھ کے دیکھیں کیونکہ اگر یہ جانا چاہتے ہیں الٹا ویدر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو جو ہے سردی ایسی میں سردی لگ بھی رہی ہے ایسی کو بند مت کرو ہاتھ میں جو گریپر ہوتا ہے نا ہاتھ کا گریپر نہیں ہوتا جسے لڑکے جو ہے ایکسرسائز کرتے ہیں اپنا گریپ بناتے ہیں وہ آپ خرید کے لے کے آؤ کیونکہ اگر یہ سٹرانگ ہوتا ہے نا گریپر تو یہ ہمارے بلڈ سرکولیشن کو جو ہے ویب بڑھاتا ہے اور یہ سٹرانگ اگر ہو جاتا ہے ویکتی کا تو بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کم لگتی ہیں تو یہ سٹرانگ ہوگا تو جو آپ کو جو موسم سے جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت گریپر ہی دیتا ہے کیونکہ اور کوئی نہیں دے گا تو یہ گریپر کا استعمال کریں تھوڑا عجیب لگے گا کہ فیمیل ہے اور ہاتھ میں گریپر رکھ رہی ہیں پر لیکن یہ اگر سٹرانگ ہو جاتی ہیں دونوں ہاتھ سے کر کے دیکھیں یہ رکھے کریں نو ڈاؤٹ پر لیکن یہ وہی سٹرانگ کر پائے گا اور ایک جو ہے یہ جاپ کریں اب میں تھوڑا سا جو ہے ان کا جو ہے یہ ایک جو میں نے آپ کو بتایا تھا جب کبھی بھی یہ جو ہارٹ لائن جو ہے یہ یہاں پر جاتی ہے تو یہ سیدھے بہت ہوتی ہیں ہر کسی پہ وشواس کرنے والے ہوتے ہیں ایکسپیکٹیشن لیول جو ہے بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اور ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں پیار کا پردرشن کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے اپنے ہزبنڈ کو جو ہے اپنے پتی کو جو ہے یہ لائل رہتے ہیں اور اس کے ساتھ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے پوری جندگی بتاتے ہیں ایسے لوگ بہت اگر میں کہوں کہ یہ لوگ جو ہیں بہت اچھی کوالیٹی کے جو میں انہیں کہوں گا کی وہ ہوتے ہیں پر لیکن سیدھے ہوتے ہیں لوگ ان کا یوز کرتے ہیں اور جو ہیں یہ دھوکہ کھاتے ہیں تو اس چیز کا ان کو دھیان رکھنا ہے ہارٹ کی پرابلم جو ہے وہ لگ بگ لگ بگ اگر میں کہوں گا تو عمر کے جو ہے اگر یہ لگ بگ لگ بگ اگر میں کہتا ہوں تو کم سے کم جو ہے 48 اور 50 سال کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی پرابلم جو ہے وہ مجھے لگ رہی ہے اس کا تھوڑا سا دھیان رکھیں اس کے علاوہ جو ہے تھوڑے سے آف شوٹس ہیں ان کے وہ میں بتا دیتا ہوں ایک 27 سال میں جو ہے لگ بگ لگ بگ جو ہے ان کی جو اگر شادی جو ہے وہ لگ بگ لگ بگ 27 سال میں جو ہے مجھے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر میں ان کا جو ہے کہوں ان کا جو ایک آف شوٹ جو نکل رہا ہے وہ بھی لگ بگ لگ بگ ساڑھے ستائیس سال میں نکل رہا ہے پھر ساڑھے تیتیس سال میں نکل رہا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے مجھے جو ہے یہ لگ بگ لگ بگ اگر میں کہتا ہوں اگر میں یہ پھر بولتا ہوں یہ لگ بگ لگ بگ آف شوٹ نکل رہا ہے آپ کا اٹھتیس سال میں پھر لگ بگ لگ بگ ساڑھے چالیس سال میں نکل رہا ہے پھر جو ہے بیالیس سال میں میں نہیں سوری سوری یہ جو ہے ایک جو ہے یہ جو آف شوٹ نکل رہا ہے یہ نکل رہا ہے لگ بگ ایک منٹ یہ لگ بگ لگ بگ ساڑھے ستائیس سال میں نکل رہا ہے یہ والا آف شوٹ ساڑھے ستائیس میں نکل رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک ہلکا سا آف شوٹ ہے لگ بگ لگ بگ لگ بگ لگ بگ یہ آڑتیس سال میں نکل رہا ہے پھر جو ہے یہ چالیس سال میں نکل رہا ہے پھر یہ لگ بگ لگ بگ اگر کہوں تو چوالیس سال میں نکل رہا ہے یہ لگ بگ لگ بگ چھالیس سال میں نکل رہا ہے یہ لگ بگ اٹالیس سال میں نکل رہا ہے یہ مکان بھی ان کا li후 میں بنے گا اور اب راہو ریکھائیں اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا راہو ریکھائیں کب کب ان کو تھوڑا سا تنگ کرسکتی ہیں وہ جو ہے لگ بگ لگ بگ کہوں تو ساڑھے تیتیس سال یہ جو ہے چھتیس سال یہ جو ہے اڑتیس سال یہ انتالیس سال یہ اکتالیس سال یہ ترتالیس سال یہ جو ہے یہاں پر جو ہے اس کے بعد جو ہے لگ بگ لگ بگ اڑتالیس سال یہ جو ہے ان کو جو ہے منٹلی جو میں نے بتایا تھا ان کو یہ والا جو ٹائم آف پیرڈ ہے یہ تھوڑا سا تنگ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا سنبھل کے رکھیں اپنی لائف میں آف شوٹ جو ہے ان کے حمد ہارنے والی نہیں ہے یہ چیز جو ہے شو ہو رہی ہے کیونکہ دیکھو یہ بھی آف شوٹ نکل رہا ہے یہ بھی نکل رہا ہے یہ بھی نکل رہا ہے یہ بھی نکل رہا ہے ایک آف شوٹ جو ہے وہ بہار تک اوپر تک جا رہا ہے یہ پروگرس بھی ان کو کروائے گا ایک آف شوٹ یہ ہے اور ایک آف شوٹ یہ ہے تو آف شوٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھئے جیسے ہی نکلا ویسے راہو ریکھاؤں کا وار پھر راہو ریکھاؤں کا وار پھر یہاں سے نکل رہا ہے راہو ریکھا ہے تو جیسے جیسے ان کو تکلیف آئے گی یہ جو ہے اپنی پروگرس کی طرف جو ہے یہ یہاں سے نکلیں گی تو ان کو کوئی دکت کا سامنا مجھے لگ نہیں رہا یہ جو ہے اگر جاب کریں گی تو اپنی لائف میں انہیں دکت نہیں ہوگی یہ چیز بھی سمجھ آ گئی اب دیکھئے اب رہی بات جب کبھی بھی یہ فارمیشن بنتی ہے نا اتنی سٹرانگ فارمیشن نہیں ہوتی ہے یہ دیکھئے میں بتاتا ہوں یہاں سے جب یہ بہار کی طرف جو یوں جا رہی ہے نا اور یہ ریکھا جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہے تو جو چیز میں نے ان سے بتائی تھی ودیش سپنے تو بہت ہوں گے ان کے محنت بہت کرنی پڑے گی تو جا سکتی ہے کیونکہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے یہ دیکھئے آپ لوگ جو ہیں نا اگر یوٹیوب پہ دیکھتے ہو تو وہ لوگ کہتے ہوں گے آپ کو سب لوگ کہتے ہوں گے اگر یہ بہار سے جاری ہے اور چندر پر وہ سٹرانگ ہے تو وقتی جو ہوتا ہے ویدیش جائے گا اتنی آسانی سے نہیں جائے گا اتنی آسانی سے نہیں جائے گا یہ جو مائنڈ لائن جو ہے یہاں سے اوپر کی اور جب کبھی بھی تھوڑی سی دیکھتی ہے یہ جو ہے یہ دیکھو آپ تھوڑی سی اوپر کی اور دیکھتی ہے تو یہ جو ہے دو چیزیں دکھاتی ہیں ایک تو یہ دکھاتی ہے کہ جندگی جو ہے وہ اوپر کی اور جو ہے اپنا کھیچنا چاہتے ہیں یہ time of period جو ہے نا ان کا یہاں سے جو ہے یہ اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں گی یہاں سے اوپر اٹھانے کی کوشش کریں گی اگر میں کہوں عمر 42 کے بعد جو انہوں نے جو اپنی سپیڈ پکڑنی ہے سوچ کی جو اپنی سپیڈ پکڑنی ہے نا وہ یہاں سے چینج ہو تو ان کا یہ ایک جو ہے وہ بھی جو ہے تھوڑا سا جو ہے positivity میں چلے گا اس کے علاوہ جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ ان پر بننے والے تربج یہاں پر چھوٹے چھوٹے تربج بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہ boxes بھی بنے ہوئے ہیں اگر جو سور پروت پر اگر آپ کو جو ہے square بنتا ہے یا جو ہے آپ کو تربج بنتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے تھوڑا سا الگ analysis اسی لئے کیا ہے کہ sun mount پر جب کبھی بھی تربج بنتا ہے تو جو یہ بچپن میں سوچ رکھتی تھی نا ٹھیک ہے نا وہ جو ہیں وہ پوری ہوں گی پر لیکن یہاں پر دکت یہ آتی ہے جب کبھی بھی یہاں پر یہ ریکھاؤں کا جو جب یہ اتنی ساری ہو جاتی ہیں نا تو من جو ہوتا ہے نا وہ لگتا نہیں ہے ڈسٹریکٹ رہتا ہے چیزیں ملیں گی نو ڈاؤٹ اگر ہتھیلی پر اگر کوئی چن ہیں تو وہے اس کا فائدہ دیں گے دیں گے اگر آپ کی جیب میں اگر سو روپے ہیں تو آپ جرور اس چیز کو پرچیس کرو گے کوئی نہ کوئی چیز کو تو اگر چن ہیں آپ کے ہتھیلی پر پر لیکن وہ ڈسٹرمنس کے ساتھ ہے کم اس کا جو ہے فائدہ ملے گا پر ملے گا ملے گا تو یہاں پر جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی پر لیکن کٹنائیوں کے ساتھ ملے گی اگر جو یہ سوستی ہیں چیزوں کو وہ جب کبھی بھی سور پروت پر چائے وہ جو ہے وہ شکرولے کے ساتھ بنتا ہوا جو ہے سٹار ہو یا جو ہے وہ ویسے ہو تو یہ جو ہے وہ کرتا کیا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہ جو ہوگا ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں یہ پیسہ جو ہے اپنی لائف میں کما سکتی ہیں چاہے چھوٹے مصیبتیں آتی ہیں تو ہم ہم کبھی نہ کبھی جو ہے اپنے آپ کو کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم سکسس بھی ہو جاتے ہیں تو شکرولے وہ کریٹیوٹی کو بھی بتاتا ہے کلا کو بھی بتاتا ہے سٹار جو ہے پیسہ بھی کما کے دیتا ہے اور اور ایکسٹر آرڈنری ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے بیٹی میں پھر بول رہا ہوں سٹار آتا ہے تو ایکسٹر آرڈنری ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے اور اگر یہ میل ہاتھ ہوتا تو لیڈی فیمیل کا اگر انہیں سپورٹ ملتا تو یہ یہ ٹاپ لیول پہ پہنچتے اور اگر جو ہے اگر یہ ان کو جو ہے کسی میل کا ساتھ رہے گا تو یہ ٹاپ لیول پہ پہنچیں گی پر یہاں پر جب اتنی ریخہ ہوتی ہے تو یہاں جب کٹ جاتا ہے تو یہ جو ہے ٹاپ لیول پہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہاں ٹک نہیں پائیں گی وہاں سے نیچے آ جائیں گی کیونکہ دیکھو یہ سورے ریخہ پر کوئی بھی نشان اگر ایک آڑی ریخہ کاٹ دیتی ہے تو ویقتی کو جو ہے وہ اچھے پد پر پہنچنے کے بعد وہ ٹک نہیں پاتا وہاں سے نیچے آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو ان کا ٹانگ کھیشنے والا مل جائے گا کوئی کچھ مل جائے گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کہ یہ بھی واپس نیچے آ جو ہے اس لیول سے نیچے آ جائیں یہ چیز جو ہے باقی ماؤنٹس پر کوئی دکت نہیں ہے اگر یہ جو ہے اگر میں میں ان کو فیلڈ بتا دیتا ہوں جاب بتا دیتا ہوں کہ یہ کون کون سی جاب پکھریں گی بہت اچھا ان کو جو ہے اس میں ریزلٹ ملے گا اگر کسی کا گروپ اروت جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتل منیجمنٹ کا کام کریں اگر جو ہے بزنس کرنا ہے ہوتل سے ریلیٹڈ بزنس کریں ٹیچنگ لائن میں جائے یہ لوگ اگر جائے کوئی لائر بننا چاہتا ہے یا کوئی جو ہے سرکاری ویبھاگ میں جانا چاہتا ہے تو وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے یہاں پر جو ایک ریکھا جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے فارمیشن یہ نکلتی ہے یہ سرکاری لاب بھی کرواتی ہے ویقتی کو اچھے اچھے لیول تک بھی پہنچاتی ہے ویقتی کو جو ہے کہیں نہ کہیں ان کا سسرال جو ہے وہ پیسے والا بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انڈیکیشن دے رہی ہیں ان کے ہاتھ پہ نو ڈاؤٹ اور ان کو چیزیں جو ہے جاب جرور کر لیے جاب جرور کر لیے شکر ہے شکر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کریں فیشن ڈیزائنگ کریں آپ انٹیریئر ڈیزائنگ کریں فرنیچر میں جائیں اگر کہوں جویلری ڈیزائنگ کریں یہ اس میں جا سکتی ہے کوئی بھی لائن ہو اس سے ریلیٹڈ کوئی ہو لیڈیز آئیٹم سے ریلیٹڈ کچھ بھی اگر کہوں لگزری شوورومس ہوتے ہیں اگر اس میں جو ہے یہ جاب بھی کرتی ہیں جیسے اگر کہوں آڈی کے شوروم میں کرتی ہیں یا بی ایم ڈویو کا ہے فراری کا جو ہے اگر ان سب کے واچز ہیں ان کے میں جو ہے یہ بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو جو ہے وہ اچھی اپورچنٹی ملے گی ان کو جو ہے اگر میں کہوں چندر ان کا بہت اچھا ہے چندر سے ریلیٹڈ جو ہے جو وہ کام کریں اگر میں کہوں ٹور اینڈ ٹریولنگ کی جو ہے جاب مل جائے ان کو وہ کام کر سکتی ہے فائننس میں کی جاب مل جائے وہ کام کر سکتی ہے پرچیزنگ کی مل جائے یہ پرچیزنگ میں بھی میں بتا سکتا ہوں جیسے ڈیزائننگ ہے ڈیزائننگ میں جو کوئی چیز جو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہم مرچنڈائزر بولتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ڈیزائننگ کر رہی ہے تو ایک فیلڈ نکل کے آتی ہے مرچنڈائزر اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ بائنگ ہاؤس اور ایکسپورٹ ہاؤس کی بیچ کی کڑی ان کا کارڈینیٹر کا کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مرچنڈائزر تو یہ مرچنڈائزر کا کام کر سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ اگر میں کہوں ایوییشن کا لوجسٹک کا اس میں جاب کر سکتی ہیں ٹور اینڈ ٹریولرز بول دیا میں نے اس کے علاوہ فوڈ پیکچنگ کی کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے اس میں جو ہے یہ جاب کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ اگر میں کہوں ایکسپورٹ ایمپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے اس میں کام کر سکتی ہے یا اس کا بزنس کر سکتی ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے الگ اس لیے بتایا کیونکہ ان کی مین پرابلم یہ تھی کہ ان کو کچھ پرابلم آ رہی تھی وہ اور ایک انہیں جاب سے ریلیٹڈ تھی ایک ان کی شادی بھی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے وہ ٹھیک رہے گی ان کا جو ہے ہاتھ وہ ٹھیک ہے کیول صحت کا دھیان رکھے اور جو ہے یہ جو ہے پراپٹی کا کام بھی کر سکتی ہیں پراپٹی سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کو یہ میرا انیلیسس ٹھیک لگا ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور کمنٹ شروع کیجئے گا دھنیوارد